میرا نام زائدہ کازمی ہے میں پاکستان کی پہلی خاتون ٹکسی رائیور ہوں پہت دیس سال سے میں ٹکسی چلا رہی ہوں میں نے اپنے چھے یتیم بچوں کو پھالا ہے الحمدللہ پڑھایاں لکھایاں ان کی شادیاں کی ہیں اور اب بھی میں گاڑی چلا رہی ہوں مجھے فالج پڑھا ہوئے دو مہینے ہو گئے لیکن میں گاڑی اب بھی چلا رہی ہوں الحمدللہ اور اپنی میند کر کے یہ ازادی ہے اور کیا ازادی عورت کو چاہیے یہ ازادی ہے نا میرا بیٹا عورت ازادی کیا آپ جو سوہم وہ ازادی ہم نہیں مانتے ہمارا ملک اسلامی مملكت ہے اور اس میں ہمیں وہ ازادی نہیں چاہیے ہمیں یہ ازادی بہت ہے ہمارے بچے ہیں مرد ہمیشہ مرد ہوتا ہے وہ گر کر سربراہ ہوتا ہے وہ ہی ہونا چاہیے عورت کبھی بھی سربراہ نہیں بن سکتی نہ عورت کی کمائی میں برکت ہوتا ہے نہ حضر کی کمائی سے کچھ ہو سکتا ہے مرد ہمیشہ ساتھ بڑھا ہوتا ہے مرد کو ہی رہنا چاہی دیکھیں آپ نے 35 سال ٹیکسی چلائی یہ کہا جاتا ہے کہ عورت محفوظ نہیں ہے عورت پر ظلم ہوتا ہے تو آپ اس کے بارے میں نہیں کہیں بالکل کوئی ظلم نہیں ہوتا بالکل کوئی ظلم نہیں ہوتا عورت خود جو چاہے نہ وہ ہو سکتا ہے کیا ہمارا معاشرہ عورت کھڑی ہو تو یہ بھائی آپ کے بیٹے کھڑے ہیں یہ عورت کو اتحفظ دیتے ہیں بالکل دیتے ہیں بعد یہ عورت ٹھیک ہو تو مرد کی جرت نہیں ہے وہ آنکھ ٹھٹا کے دیکھ سکے عورت یہ خلط ہوتی ہے تو مرد یہ کرتے ہیں ورنہ یہ سب میرے بچے ہیں جوان بھی ہیں بھولے بھی ہیں سب میرے بچے ہیں میں ان کے سامنے کھڑی ہوں اور آپ کو شکیر مانے جس سلاکے میں میں رہتی ہوں پہلے لوگ مجھے میلوم کا آدمی کہتے تھے اب مجھے ماں جی کے نام سے میں مشہور ہوں سلاکے میں یہ میری محلت کے سلے میں عورت محفوظ نہیں ہے عورت میں ظلم ہوتے ہیں بالکل میں آپ کو میرے تازنی جندروں میں تلوان کا زور تھا آپ یقین مانے میں ائرپورٹ سے کیسے سوالی لے کے سوال جاری تھی دیر جاری تھی چتار جاری تھی وہاں پہ تھے یہ لوگ تلوان تو ایک دن مجھے انہوں نے روکا تو انہوں نے کہا آپ کیا جاری ہیں میں نے کہا میں ٹیکسی چلا کے اپنے بچوں کا پیل پالی میرے یتیم بچے ہیں انہوں نے کہا وہاں سے بھی ماندی تو ٹھہرنا میں وہاں سے بھی ٹھہری میں ڈھنی تو نہیں ہوں میں ٹھہرنا جب ایک چیز کے لیے نکل آئے تو پر ڈھرنا کس بات کا انہوں نے میری دگیاں بھار کے لیے راشن دیا کہ آپ جب بھی آئیں تو یہاں سے راشن لیکھے جائیں عورت میں احمد ہونی چاہیے اس میں امنیٹی ہونی چاہیے یہ طاقت ہونی چاہیے آپ یہ بتائیں کیا اسلام نے عورت کو حقوق نہیں دی وہ زیادہ دی یہ سے زیادہ کیا چاہیے حقوق ہاں یہ حقوق نہیں دیا کہ کپنے اتار کے پھر ہو تو یہ چیز ہے اسلام نہیں دیتا یہاں سب سے بڑی چیز ہے یہ مطلب یہ کہتے ہیں کہ عورت کو حقوق ملنے چاہیے عورت کو حقوق نہیں ملتے عورت کو جاب نہیں ملتی عورت کو میرا بچہ سب کچھ ہے سب کچھ ہے میں آپ کو بتاؤں اس نے کہا کہ اس کے چھل چھل بچے میں اس کا گھر دیکھ کے آئے ہوں تو یہ مہت کیلئے نہیں کہ اور ایک دن اپنا مقام پیدا کرے گی اور آپ کے سامنے چھتیس وار ہے پاکستان کے چھتی وار میرے پاس ہے دو پاکستان کے اور دو ایک یوکے کا اور یو ایسے نے مجھے وار دیا سلٹر میں جا کے چھتیس ملکوں میں جیزر نے میری فلم بنای تھی چھتی ملکوں میں پہلے نمبر پہ میری ڈاکومنٹری آئی تھی اس پہ مجھے وار دیا گیا